موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوروز بُس کم کے مطابق اینجومی ویوری برے goضی ایسا خوالم ہے ایسا اٹھائی بعدنداغم ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے، آدھا چمچ میں نے کالی مرچ لیا ہے، ایک چمچ درہ مرچ، ایک چمچ گرم مسالہ، ایک چمچ دنگا پورڈر اور یہ سوکا دنگا لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا کے لیے نہیں ہے اور یہ ایک امنیک اپلی ہے بیسن کا، تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بریڈ کورا کس طریقے کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن جائیں، سب سے پہلے ہم یہ ایک کپ بیسن ڈالیں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں ایک کپ بیسن ڈالنے کے بعد یہ جو میں نے آپ کو مسالہ جاتا بتایا تھے یہ ہم ایٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں سوکا دنیا اور ساتھ میں یہ جو بیکنی سوڈا تھا یہ ہم ایٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں اور اب ہم اس کو مکس کر لیں الحمدللہ بیسن میں تمام چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ ایٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں پیاد ایٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں اور یہ پالک ایٹ کریں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں اور ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے الحمدللہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہم مکس کر لیں گے، بسم اللہ الرحمن جائیں الحمدللہ مکچر ہمارا اچھے طریقے سے مکس اپ ہو گیا ہے، اب ہم یہاں دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے، اور دس منٹ کے بعد ہم بریڈ پر لگا کے اس کو فرائی کر لیں گے الحمدللہ دس منٹ ہو گئے ہیں، ہمارا مکچر تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس کو بریڈ پر لگا کے فرائی کر لیں گے دونوں طرف لگانا ہے، ایک سائیڈ پر نہیں لگانا یہ دونوں سائیڈ پر لگا کے ہم فرائی کر لیں، بسم اللہ الرحمن جائیں ہمارا مکچر تیار ہو گیا ہے، اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے، اس طریقے کے ساتھ یہ جب تھوڑے تھوڑے برون ہو جائیں، تب ہم اس کو نکار لیں گے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں کتنا ضبطت ہمارا بریڈ بکورا ریڈی ہوا ہے، یہ دیکھیں الحمدللہ، الحمدللہ گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسپی اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ لادمی شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فضل فرمائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ